پی ایم موڈی کی یہ جو پاپولارٹی ہے دو ہزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے what does this mean for پاکستان اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے روائٹرز اٹھا کے دیکھ لی جا آپ بلومبرگ دیکھ لیں یا آپ بی بی سی اٹھا کر دیکھ لیں ہر طرف یہ بات کی جاری ہے کہ انڈیا کے الیکشن میں گجرات سٹیٹ میں بی جے پی یعنی کہ بھارت کے پرائم انسٹر نریندر موڈی کی پارٹی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی ہے یہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے وزیراعظم موڈی جو ہے وہ ایکانومی کے اوپر اور اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں اب کیا کامیابی کے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں بھی موڈی کی پارٹی کو ہی جتوائیں گے موڈی حکومت کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کشمیر کی بات کروگے تو پھر ہم تمہارے کشمیر کی بات کریں گے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا چل رہا ہے اب یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کشمیر کی بات کریں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم تمہارا کشمیر لیں گے یہ ہمارا ہے اس کو ہم ہتھی آئیں گے ایک نیشنلیزم کا ان کا ایجنڈا بڑا ان کا کامیاب رہا ہے اور اس کے علاوہ ایکانومی جو ہے اس کو اوپر لے جانے کا ان کا ایجنڈا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے میں آپ کو کیس سامنے رکھے دیتی ہوں کہ اس وقت کیا پبلش ہو رہا ہے دنیا میں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ روائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ پی اے موڈیز پارٹی سیٹ فور ریکرڈ ون انڈیا گجرات سٹیٹ الیکشن اچھا اسی کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اس بارے میں کیا لکھ رہا ہے تو بی بی سی بھی گجرات ریزلٹس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ بی جے پی الیکشن ون موڈیز ڈومیننس انڈیا گلومبگ بھی یہ خبر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ موڈیز بی جے پی ریٹین پاور ان گجرات ان لینڈ سلائیڈ پول وکٹری تو اس سے دکھائیے دیتا ہے نظریہ آ رہا ہے کہ گجرات میں پی اے موڈی کی پارٹی الیکشن جیت چکی تو یہ بات کہی جاری ہے کہ 2002 میں بی جے پی اور موڈی نے جو ریکارڈ قائم کیا تھا سیٹس لینے کا تو 2022 میں وہ والا ریکارڈ توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جو 222 ہے 222 یہ بڑا سوٹ کر رہا ہے پی اے موڈی کے لیے کیونکہ دیکھیں نا 2002 میں پہلے یہ کہا گیا اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2022 میں وہ والا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قدم جو ہیں وہاں پر ابھی تک جمعے ہوئے بی جے پی کی یعنی جو اس وقت وہاں پر حکمران پارٹی ہے وہ جس طرح کہا جا رہا ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کرتی بھی رہا ہے یہ ایک نیشنلیزم کا ان کا ایجنڈا بڑا ان کا کامیاب رہا ہے اور اس کے علاوہ اکانومی جو ہے اس کو اوپر لے جانے کا ان کا ایجنڈا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے ان کے ہی دور میں جو ہے وہ بھارت 5th largest economy بن گیا اب اس کو 3rd largest economy کہا جا رہا ہے تو یہ ظاہرہ کے کامیابی کے indicators ہیں اب کیا کامیابی کے یہ indicators جو ہیں وہ 2024 میں بھی مودی کی پارٹی کو ہی جتوائیں گے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا دیکھئے پاکستان اس کو کیسے دیکھتا ہے پاکستان کے لیے ویسے تو بھارت میں کوئی بھی حکومت ہے تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہی بس تھوڑے بہت اوپر نیچے رہتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کیا بات کی تھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہم نے تب تک کوئی بات نہیں کرنی جب تک مودی کی حکومت ہے تو خان صاحب مودی کی حکومت گجرات میں جو ہے وہ تو واپس انہوں نے ریٹین پاور کی بات کی جاری ہے ہو گئی ہے اور 2024 میں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ سر وہ تو دوبارہ سے ان اور آپ جو ہیں اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے یعنی خان صاحب آپ توڑ چکے ہیں تو اب اس لیے کہتے ہیں کہ جو بڑا بولے وہ نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم اس وقت بڑے بول کی بھی ہمیں کوئی پروانی ہے ٹھیک ہے جی وہ تو باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں سیاست میں اب نہیں بولا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی حکومت ہوگی تو ہم اس کو جو ہے نا وہ نام اسی طرح استعمال کرتے ہیں بھارت کا ہم تعلقات بہتر نہیں بنانا چاہتے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کیا اس طرف سے تعلقات بہتر بنانے میں مان لیتی ہوں اپنی جگہ پر لیکن زیادہ جنگیں جو ہیں وہ ساری ہم نے کیا نا آپ بتا دیجئے کتنی جنگیں انہوں نے کیا اچھا پھر ایک اور بات کشمیر 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 کا علاپ کون علاپتہ رہتا ہے کشمیر کا علاپ جب ہم علاپتے ہیں تو اب اتنے ڈیکٹس کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک یہ بھی ان کی پالیسی رہی ہے مودی حکومت کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کشمیر کی بات کرو گے تو پھر ہم تمہارے کشمیر کی بات کریں اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا چل رہا ہے اب یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کشمیر کی بات کریں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم تمہارا کشمیر لیں گے یہ ہمارا ہے اس کو ہم ہتھی آئیں گے اس کو ہم لیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اچھا اسی کے ساتھ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اسی دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ غلطی سے جو ہے وہ ایک میزائل بھی آکی رہا تو یہ سب جو ہیں یہ انڈیکیٹرز یعنی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں جیسے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب تعلقات بہتر ہو جائیں ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے وہ سب ہو جائے تو جہاں ہماری طرف سے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوتی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہم بھوکوں بھی مر رہے ہوں تو ہم نے ٹریڈ سٹارٹ نہیں کرنی لیکن اس طرف سے جو کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی تھی تو اب یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی طرف سے یہ بات کی جائے گی کہ پاؤ پاؤ کے بم جو ہے مارے جائیں گے تو ہماری طرف سے اس سے پہلے جو میزائل آ جائے گا پاکستان کے کیسے تعلقات رہیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد اگر اس طرف پی ایم مودی کی حکومت ہوتی ہے ہاں اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ نواز شریف کی حکومت جب بھی رہی تو انڈیا سے تعلقات اگر دوستی نہیں تو خرابی یا دشمنی بھی نہیں یعنی یہ کہ ٹھیک چلتے رہے اور جو جنگوں کی بات نہیں ہوئی یا ایک دوسرے کے خلاف جو اس طرح کی گو کہ وہ جو کارگل کا واقعہ ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچے جو ہے کیا تھا جنرل مشرف کی پولیسی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم کو بتائے بغیر نواز شریف کو بتائے بغیر جو ہے یہ سب کیا گیا تو اس کے پر ہم نے کافی دفعہ بات کر لی لیکن اب اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تعلقات بہتر ہیں ٹریڈ بھی سٹارٹ ہو جائے بھئی یہ میرے اپنا انیلیسیز ہو اور میں یہ سمجھتی ہوں کیسا ہونا چاہیے اس لئے میں یہ بات کر رہی ہوں مجھرات میں تو بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری ملی ہے پرائم نسٹر موڈی کو اور پی ایم موڈی کی جو پاپولارٹی ہے دوزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے what does this mean for پاکستان اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور ہوم سٹیٹ ہے ساتویں دفعہ سٹریٹ بی جے پی گورنمنٹ بنا رہی ہے سیونتھ ٹائم اور ایک سو جسے کہہ دے ہیں وان ایٹی ٹو کی اسمبلی ہے اور وان ایٹی ٹو پہ وان فیفٹی سکس پہ جو پرائم نسٹر موڈی کی پارٹی کروی اب امیجن کر لیں کہ صرف پندرہ بیس سیٹے جو ہیں بیس سیٹے سے بھی کام جو ہیں پچیس سیٹے جو ہیں وہ لوس کی ہیں تو کتنی زیادہ کتنا زیادہ ہولڈ ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ موڈی کا جو انٹرنیشنل ایمیج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایک دن پھر ہی دہرہ دھتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے وزیراعظم موڈی جو ہے وہ ایکانومی کے اوپر اور اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں اب کہاں کڑے ہوئے ہیں دو ہزار انیس کے الیکشن میں تو بہت ڈھرے ہوئے تھے تو وہ ایکانومی کی بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے ایکانومی کہاں لے گئے ڈیرے انہیں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت چیزیں ان کی کلیر نہیں تھی تو انہیں انٹی پاکستان ریٹریک اور آپ کو یاد ہوگا سرجیکل سٹریک اور وہ وہا تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں دنیا کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جناب ہم نے ہماری اچیومنٹ کہیں دس سالوں میں انڈے میڈا یہ جو چیزیں ہیں اس کا ذاری بات ہے پاکستان کی پولیٹیکس پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک بڑا پریمیر تنگ ٹینک ہے انسٹیوٹ او سٹریٹیک سٹرڈیز اسلامباد وہاں پہ پاکستان کے کافی بڑے لوگ جو تھے جس میں پاکستان کے جو فارمر چیئرمنٹ جانٹ چیف آف سٹاف تھے وہ بھی تھے اور بھی کافی لوگ تھے انہوں نے کی نوٹ اڈریس دیا اور انہوں نے یہ کہا جو سینٹرل پوائنٹ تھی کہ جی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو فورس کرتا ہے to make difficult choices for survival یہ ٹھیک ہے اس میں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا is not a challenge for the پاکستان لیکن ہمیں کس چیز کو دنیا کے سامنے challenge لکھنا چاہیے وہ انڈیا تو آپ دیکھیں اپنے کام میں لگ گیا وہ تو کاروبار کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ہم اسی پہنچوں پھر انڈیا لگے کھڑنا ہے we need to look inwards اندر دیکھیں اپنے اندر کیا مسئلہ ہے جب جنرل سیاست کر رہے ہوں اور سیاستدان جو ہے جنرل کے پاس جا کے بیٹھے ہوں کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے تو پھر ترقی کیسے ہونی ہے